In this module, we will apply the Woodward Fieser Rule and we'll see کہ ان کی application کے بعد values کیا بنتی ہیں اور reported values سے اس کے difference کتنا آتا ہے values assign کیسے کی جاتی ہیں ہم اس میں یہ سیکھنا چاہیں گے تو سب سے پہلے تو molecule کے اندر observe کریں کہ ڈائن سسٹم کہاں پر ہے جہاں پہ double bond, single bond اور double bond conjugation میں ہو وہ ڈائن سسٹم ہے جہاں دو single bond درمیان میں آگئے ہیں اور پھر double bond ہے تو یہ سسٹم, ڈائن سسٹم نہیں کہلائے گا تو ہم اپنے ڈائن سسٹم کو اس سے مارک کر سکتے ہیں چونکہ یہ سائیکلک ہے اس لئے 214 نانومیٹر اس کے لئے assign کیا گیا ہے double bond extension ہم نے discuss کیا تھا کہ اگر ایک single bond کے فاصلے پر double bond ہو یعنی اس position پر تو ہم اسے extension کہیں گے لیکن اگر دو single bond درمیان میں ہیں تو یہ extended conjugation میں نہیں آئے گا اور ہم اس کو extended conjugation کے لئے کوئی value assign نہیں کر رہے ہیں ایگزو سائیکلک double bond تو اسی صورت میں موجود ہوں گے جب کوئی رنگ موجود ہے اور رنگ سے باہر extended double bond ہے اگر نہیں ہے تو وہ بھی zero alkyl residues جو ڈائن سسٹم آپ نے finally select کیا ہے اس کے ساتھ جتنے بھی attachment alkyl group لگے ہیں جیسے یہاں پر ایک دو تین اور چار group لگے ہیں اور ہر ایک کے لئے ہم five value assign کریں گے تو twenty nanometer ہمارے پاس total بنے گا اور add کرنے کے بعد یہ two thirty four nanometers آ رہے ہیں یہ ہماری predicted value ہے اور اس کی observed value molecule کی two thirty six nanometer ہے یعنی اس predicted کے بہت نزدیک ہے یہ دوسرا molecule اس میں بھی ہم اسی طرح سے base value assign کریں گے double bond single bond single bond اور پھر double bond یعنی ہمارے یہ system تو یقیناً conjugation میں نہیں ہے لیکن یہ system conjugation میں ہے اس لئے ہمارے لئے value 214 یا 270 nanometer جو base value ہم ہٹرو annular dine کے لئے consider کرتے ہیں وہ یہاں پر assign کریں گے double bond extension میں چونکے نہیں ہیں اس لئے again ہم zero exo cyclic double bonds اب ہم یہ consider کر سکتے ہیں کہ اگر اس دو number ring کو آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ دو double bond extended exo cyclic کے طور پہ ہیں ایک یہ اوپر والا double bond اور ایک یہ side والا double bond اس لئے ہم multiply by five اور چونکہ دو ہیں اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے two multiply by five یعنی دس نانومیٹر ہمارے پاس ٹوٹل آ جائیں گے الکائل residues یہ جسے میں نے مارک کیا ہے اس کے ساتھ کتنے الکائل ڈائریکٹ موجود ہیں ایک دو اور یہ تین تو ہر ایک کے لئے five value three five zero fifteen پندرہ ہم assign کریں گے جب اس کو add کرتے ہیں تو یہ two thirty nine جو observed value اس کی observe کی گئی ہے practically وہ two thirty five نانومیٹر ہے again بہت نزدیک ہے اچھاکثر literature میں a cyclic کے لئے اور heteronial کے لئے ایک ہی value 214 یا 217 نانومیٹر بھی explain کی گئی ہے ہم نے یہاں اپنی slides کے اندر اسے دو values مختلف دکھائیں تھی جو book کے اندر reported values بھی ہیں ڈاکٹر یونس کی book جس کو میں آخر میں ریفرنس بھی کروں گا اکثر کے اندر ایک ہی value ان دونوں کے لئے a cyclic کے لئے اور heteronial کے لئے دی گئی یہ تیسرا system یہ steroids basis system ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ alpha beta یہ جو dine system ہے double bond extension میں اضافی کوئی double bond ہے ہی نہیں اس لئے ہمیں extension دیکھنے یا تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے exo cyclic double bonds اس one number جس کو میں نے assign کیا ہے اس کے ساتھ یہ exo cyclic double bond موجود ہے اس رنگ کے باہر ایک double bond ہے جو extended exo cyclic کہلائے گا اور اس تین نمبر رنگ کے ساتھ بھی ایک exo cyclic double bond موجود ہے اس کا مطلب ہے دو exo cyclic double bond ہر ایک کے لئے 5 value تو 10 نانومیٹر ہم add کریں گے اور alkyl residues جس کو ہم ایک دو تین اور چار alkyl residues ہر ایک کے لئے ہم اوورال ملا کر یہ 283 نانومیٹر ہماری predicted value ہے observed value اس molecule کی 282 نانومیٹر اس سے بہت نزدیک ہے یہ سسٹم خاص غور کرنے کی بات ہے کہ اس میں double bond تو بہت سارے ہیں اور وہ conjugation میں بھی ہیں تو اب ہٹرو انولر ڈائن سسٹم کو کنسرر کیا جائے یا ہومو انولر ڈائن سسٹم کو کنسرر کیا جائے جب اس طرح کی دو مختلف سسٹم ایک ہی وقت میں موجود ہوں تو رول یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو کنسرر کریں جو maximum value دے رہا ہوگا چونکہ ہومو انولر ڈائن کے لیے 253 نانومیٹر maximum value ہے اس لئے ہم 253 نانومیٹر ہی آسائن کر رہے ہیں یعنی یہ ہمارا ہمارا سسٹم ہومو انولر ڈائن یہ بیسک سسٹم ہے ڈبل بانڈ ایکسٹینشن اس بیسک سسٹم کے جو ہمارا یہاں ختم ہو رہا ہے پھر سنگل بانڈ ڈبل بانڈ اس کا مطلب ہے کہ یہ بیسک سسٹم کا چونکہ دو ایکسٹینڈ کانجوگیشن ہیں اور ہر ایک کے لیے 30 نانومیٹر ایڈ کرنے ہیں اس لئے اوورال 60 نانومیٹر ایڈ کیے جائیں گے اب اگزو سائیکلک ڈبل بانڈ اس رنگ نمبر ون کے باہر ایک اگزو سائیکلک ڈبل بانڈ ہے رنگ نمبر ٹو کے باہر یہ ڈبل بانڈ ایگزو سائیکلک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس مولیک میں تین ایگزو سائیکلک ڈبل بانڈ موجود ہیں ہر ایک کے لیے 5 ویلیو تو 15 نانومیٹر مزید ایڈ کریں الکائل ریزیڈیوز اب صرف ایک ڈائن سسٹم پر جو اس ریڈ پوائنٹس کے درمیان ہے اس میں نہیں بلکہ extended conjugation اگر موجود ہو تو وہ تمام سسٹم جو extension کے بعد آپ کے سامنے ہے اس سب کے الکائل ریزیڈیوز ہم تلاش کرتے ہیں یعنی یہ ہمارا basic سسٹم ہے اور اس کے الکائل ریزیوز اگر دیکھیں تو یہ ایک الکائل ریزیڈیو یہ دوسرا یہاں پہ ایک تیسرا پھر اس کے بعد یہ چوتھا اور پھر یہ پانچ ریزیوز موجود ہیں ہر ایک کے لیے پانچ نینومیٹر ایڈ کرنے ہیں یعنی ٹونٹی فائف نینومیٹر کی ضرورت ہیں ان سب کو سماریز کیا جائے 3 15 353 نینومیٹر اوبزورد ویلیوز مولیکیول کی 354 نینومیٹر اس اگزیکٹ کے یا جو کیلکولیٹڈ ویلیو ہے اس کے بہت نزدیک ہے اگین اس میں بھی ویسی کنفیون ہے کہ ہمارے پاس ایک ہٹرو اینولر بھی ہے لیکن ہومو اینولر ڈائین کے لیے چونکہ میکسیم ویلیو ہے اس لئے ہم 253 نینومیٹر اسائن کر رہے ہیں یہ ایکزیمپل میں نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی یہ دبل باند اب ایکسٹینشن میں نہیں ہے اگر ان ترمیلز کے بعد سنگل باند اور پھر دبل باند ہو تو وہ تُو ایکسٹینڈ کانجرگیشن کہلائے گا لیکن یہ دبل باند ایکسٹینڈ کانجرگیشن میں نہیں گائے گا اس لئے ڈبل باند ایکسٹینشن زیرو ایکزو سائیکلک ڈبل باند یس اگر آپ سرنگ نمبر ٹو کو ابزرب کریں تو اس کے باہر دو ڈبل باند ایکزو سائیکلک ہیں اس کا مطلب ہے پانچ نینومیٹر کو دو مرتبہ دس نینومیٹر اور یہ جو بیس ویلی ہم نے ہوم انیل کے لئے کنسلر کی تھی اس میں کتنے الکائل ریزیڈیوز ہیں تو ایک دو اس طرح یہ تین ایک یہ چار اور ایک یہاں پر پانچ الکائل ریزیڈیوز ہمارے سسٹم کے پاس موجود ہیں تو 5 ملٹی پلائی بائی 5 25 نینومیٹر پانچ تین آٹھ 288 نینومیٹر آبزورڈ ویلیو 291 اگین اس کے بہت نزدیک ہیں تو ان فارمولاز یا اس اگزیمپلز کے ذریعے ہم بڑے ارام سے کنسلر کر سکتے ہیں کہ پیڈکٹڈ ویلیو ہماری اس نون ویلیو کے جو آبزورڈ ویلیو ہے اس پیرمنٹل ویلیو اس کے بہت نزدیک آرہی اور اس ویڈورڈ فیزر رول کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی انون کمپاؤن کو جہا ہم لیبارٹی میں سنتیسائز کر رہے ہیں یا سپیکٹروسکوپک تیکنیک سے جس کا فارمولا فائنل کر رہے ہیں اس کے لیے ہم ریپورٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری پیڈکٹڈ ویلیوز بھی اس کے بہت نزدیک آرہی ہیں